سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو درود شریف کے فضائل کے زمن میں دلائل خیرات شریف میں ایک روایت آتی ہے حضرت روائفع بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کسی کو کوئی حاجت درپیش ہو تو فرمایا کہ تو بکسرت درود شریف پڑھیں کیونکہ درود شریف غموں کو دور کرتا ہے اور تکلیفوں کو مٹاتا ہے اور رزق میں برکت دیتا ہے اور حاجات پوری ہوتی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ایک دفعہ پھر ان الفاظ کو آپ غور سے سنیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کسی کو کوئی حاجت درپیش ہو کسی قسم کی حاجت درپیش ہو مراد اس سے یہی ہے کہ جائز حاجات تو وہ کیا کرے وہ بکسرت درود شریف پڑھیں بہت زیادہ درود شریف پڑھیں کوئی شمار نہیں ہے اس میں کوئی ہزار پانچ سو سو دس پندرہ بھی کوئی شمار نہیں ہے جب موقع ملے جب یاد آئے درود شریف پڑھو درود شریف پڑھو ساری دعا میں درود شریف پڑھ سکتے ہو تو ساری دعا درود شریف پڑھتے رہو تو پھر ہوگا کیا کیونکہ درود شریف غموں کو دور کرتا ہے تکلیفوں کو مٹاتا ہے رزق میں برکت دیتا ہے اور حاجات پوری ہوتی سبحان اللہ زیادہ تر لوگوں کو یہی چار چیزیں چاہیے ہوتی ہیں غموں کی دوری تکلیفوں کو مٹانا رزق میں برکت اور رزق میں صرف پیسہ نہیں ہے رزق میں ہر وہ چیز ہے جو ہمیں درکار ہے اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لئے اور اس سے مراج صرف ہمارا رزق نہیں ہے ان تمام لوگوں کا رزق بھی ہے جو ہم پر ڈیپینڈنٹ ہے ٹھیک ہے تو رزق میں برکت بھی اور پھر حاجتوں کا پورا ہونا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ درود شریف کی برکات تو سمارات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اس کا کسرت سے ورد کرنے کی توفیق عطا فرمائیں وما علینا اللہ الگلاغ